اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں بیاستے تلنگانہ کے گیارہ ازلا میں منگل کو بھاری بارش سکولز کو تاتیل دینے مطالقہ زلہ کلکٹرز کو فیصلہ لینے کی ہدایت جائنٹ پارلیمانی کمیٹی سے نمائندگی کرنے تلنگانہ وغبوٹ کا فیصلہ تلنگانہ کے کئی ازلا میں آج اور کل زبردست بارش الو الٹ جاری اور ہندوستان سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکتدار اس پی اے کا بیان اور اب خبروں کی تفصیل چیف سیکریٹری شانتی کماری نے گیارہ ازلا عدل آباد جکتیال کاماریڈی آصف آباد میدک میرچل ملکاجگیری نیرمن نظام آباد پیدہ پلی سنگا ریڈی اور صدی پیٹ کے زلہ کلکٹرز اور زلہ اس پیس کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منقید کی اور منگل کو ہونے والی شدید بارش کے نقصانات کو روکنے کی ہدایت دی اور چوکس رہنے کا مشورہ دیا اس موقع پر چیف سیکریٹری نے مسکورہ گیا رازلا کے زلہ کلکٹرز کو مشورہ دیا کہ وہ مقامی صورتحال اور بارش کو دیکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کو تحتیل دینے کا فیصلہ کریں انہوں نے سورنا اور کڑم پراجیکٹ کے دروازوں کو کھول دینے پر نشبی علاقوں کی عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی زلہ کلکٹر نیرمل کو ہدایت دی انہوں نے کہا کہ نیرمل زلے کو انڈی آر ایف کا اکتیس کارکنوں پر مشتمل ٹیموں کو چار کشتیوں کے ساتھ بھیجا جائے گا چیف سیکریٹری نے کہا کہ مسکورہ گیا رازلا میں منگل کو بھاری بارش کے امکانات ہیں جس کے پیش نظر جانی اور مالی نقصانات کو ہونے نہ دیں اس موقع پر ڈی جی پی جی تیندر ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے سپیشل سیکریٹری اربین کمار فائر سرویس کے ڈی جی ناگریڈی محکم آب پاشی کے سپیشل سیکریٹری پرشان جیون پارٹل بھی ٹیلی کانفرنس میں موجود تھے بھارتی سماج کی لیے یہ امر بہت تشویشناک ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی بہران تیزی سے گہرا ہو رہا ہے بھارت جیسے کسیر مذہبی ملک کے باشندوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہر مذہب نے اخلاقیات کو اہمیت دی ہے اور انسانیت کو ترجی دی ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں میں اخلاقیات کے بارے میں شعور پیدار کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کی جائے تاکہ انسان کو حقیقی آسادی نصیب ہو سکے اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے شعبہ خواتین جماعت اسلامیہ ہند تلنگانہ نے ایک ملک گیر مہم اخلاقی محاسن آزادی کے زامن کے عنوان سے شروع کی ہے یہ بات ساجیدہ ویگم ریاستی سیکریٹری جماعت اسلامیہ ہند تلنگانہ نے پریس کلپ سوماجی گوڑا ہدراباد میں منقش شدنی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی اس موقع پر ختیجہ مہمین ریاستی سیکریٹری جماعت اسلامیہ ہند حلقہ تلنگانہ ڈاکٹر اسرام حسینہ تلنگانہ اسٹیٹ کوارڈینیٹر اور خنسہ صدف آرگنائزنگ سیکریٹری گلز اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا تلنگانہ نے بھی خطاب کیا ساجیدہ ویگم نے ملک میں خواتین اور لڑکیوں پر ہونے والے جنسی حملوں تشدد اور خطل کے بڑھتے ہوئے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک میں خواتین کے ساتھ سماجی ادم مساوات تحفظ کی ادم فراہمی اور امتیازی سلوک نے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے خاص طور پر ہاشیے پر کھڑی دلت آدیواسی اخلیتی اور معذور خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات سنگین صورتحال کی اککاسی کرتے ہیں محکم موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ آج منگل اور چہرشنبے کو تلنگانہ کے کئی ازلا میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے حکم نے اعلان کیا کہ آصف آباد منچریال جیشنکر پھوپالپلی ملگو بھدرادری کتا گڑم خمم سوریہ پیٹ محبوب آباد ورنگل ہنم کنڈا اور جنگاؤں ازلا میں آج منگل کو شدید بارش کا امکان ہے کہا گیا ہے کہ آصف آباد منچریال ملگو اور جیشنکر پھوپالپلی ازلا میں چہرشنبے کو کئی مخامات پر موصلہ دھار بارش ہوگی اور ان ازلا کے لیے ایلو الٹ جاری کیا گیا ہے واضح رہے کہ تیلنگانہ میں پچھلے کچھ دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کئی مخامات پر ہلکی تیز یا موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے جبکہ حیدر آباد میں آج صبح سے ہی موسم عبرالود ہے تیلنگانہ اور اندھر پدیش کے درمیان زبردست بارش اور سیلاپ کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت جو رک گئی تھی اسے عہدداروں نے دوبارہ بحال کر دیا ہے زائے دس تیز گھنٹوں بعد نیشنل ہائیوے 65 پر گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے واضح رہے کہ زبردست بارش کی وجہ سے دونوں ریاستوں کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت رک گئی تھی تازہ طور پر نندگامہ منڈل کے منیرو کے پاس سیلاپ کے پانی میں کمی کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی ہے پولیس کے پہرے میں گاڑیوں کو روانہ کیا جا رہا ہے زلے سوریہ پیٹ کے اسپی سنپریس سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ چونکہ ہیدراباد وجہ وارہ اینے سکس ریفر پر نندگامہ میں سیلاپ کی سطح کم ہو گئی ہے ہیدراباد اور وجہ وارہ کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے اندھرہ تلنگانہ سرحد پر گری کا پادو کے خریب مخام پر پرانے پل گرنے کی وجہ سے نئے پل سے گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے نئے پل سے گاڑی سواروں کو محتاط طریقے سے گزرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اسپی نے گاڑی چلانے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ گاڑیاں احتیاس سے چلائیں تیز رفتاری سے گاڑیاں نہ چلانے کا مشورہ دیا گیا ہے تلنگانہ وغبور نے مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی بل کے خلاف جائنٹ پارلیوانی کمیٹی سے نمائندگی کرنے کا فیصلہ کیا ہے بیرسٹر اسود الدین ویسی صدر کلہند مدلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ ہیدر آباد نے تلنگانہ اسٹیٹ وغبور کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کے زمن میں مشترکہ پارلیوانی کمیٹی جے پی سی کے نمائندگی کے مسودے کی تیاری پر تبادلے خیال کیا اور کئی تجاویز پیش کی بیرسٹر اسود الدین ویسی جو مشترکہ پارلیوانی کمیٹی کے رکن بھی ہیں انہوں نے بحیثیت رکنے تلنگانہ اسٹیٹ وغبور تجاویز اور مشورے دے یہ کہ کس طرح سے جے پی سی سے نمائندگی کی جائے اس مسئلے پر تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا سید عظمت اللہ حسینی صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وغبور نے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے وغبور کا خصوصی اجلاس وقت ترمیمی بل پر تبادلے خیال کے لیے منقض کیا گیا تھا اس میں بور نے تین خراردادیں منظور کی تھی انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ وغبور ملک کا واحد بور ہے جس نے متفقہ طور پر وقت ترمیمی بل کے خلاف خرارداد منظور کی تھی وغبور نے غیر بی جی پی ریاستوں کے صدور اور سی ای اوز کو ہیدر آباد دعوت دے کر کانفرنس منقض کرنے کی بھی قرارداد منظور کی تھی پانی میں پھنسے تقریباً دس افراد کو پولیس ملازمین نے بچانے میں کامیابی حاصل کر لی جن میں شیر خوار بھی شامل تھے تفصیلات کے مطابق زلے ناغر کرنول کے دیور کنڈا منڈل کے جنگلاتی علاقے میں شدید پانی کے بہاؤں میں تقریباً دس افراد پھنس گئے تھے تاہم پولیس ملازمین نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان افراد کو بچانے میں کامیابی حاصل کی ڈی جی پی جتندر نے ان ملازمین پولیس کی ستائش کی ایک ٹوٹ میں ڈی جی پی تلنگانہ جتندر نے خبائلی بھائیوں اور بہنوں کو بچانے کے لیے بے خوف میسائی کرنے ان ملازمین پولیس کی ستائش کی واضح رہے کہ تلنگانہ میں پچھلے کچھ دنوں سے تباہ کن بارش کا سلسلہ جاری ہے اور تاہل سولہ افراد کی موت ہو چکی ہے پولیس بشمول مختلف محکمہ جات کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤں اور راحتکاری کے کام جاری ہیں تیز گھڑ کے دنتے وارا میں منگل کو سیکریٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں نو نیکس لیٹس مارے گئے دنتے وارا اور بیجاپور ازلا کی سرحت پر نکسلیوں کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاع کی بنیاد پر پولیس پارٹی نے علاقے میں تلاشی مہم چلائی تلاشی مہم کے دوران صبح تقریباً ساڑھے دس بجے پیپلس لیبریشن گوریلا آرمی کمپنی نمبر ٹو کے سیکریٹی فورسز اور نکسلیوں کے درمیان انکانٹر شروع ہوا موقع سے ان کی ناشیں کئی ہتھیاروں کے ساتھ برامد ہوئیں جن میں سیلف لوڈنگ ریفل 303 بھی شامل ہے اور بارہ بور بندوقیں برامد ہوئیں آپرشن تاحال جاری ہے اور علاقے میں وقفے وقفے سے فیرنگ کا سلسلہ جاری ہے اس تصادم میں اب تک کوئی سیکریٹی فورسز زکمی نہیں ہوا ہے پچھلے ہفتے 36 گڑ کے بجاپورزلے میں نکسلیوں نے تین دیہاتیوں کو پولیس مغبر ہونے کے شبے میں الگ الگ واقعات میں ہلاک کر دیا تھا گاؤ اس مگلر کے شبے میں ایک طالب علم کو فیرنگ کر کے ہلاک کر دینے کے معاملے میں پولیس نے پانچ ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے یہ واقعہ ریاست حریانہ میں دہلی آگرا خومی شہرہ پر واقع گت پوری کے قریب پیش آیا تھا ملزمین کی شناخت انیل کوشک ورن کرشنا سو رو اور آدیش کے طور پر کی گئی ہے یہ تمام گاؤ رکشک گروپ کے ارکان ہیں جنہوں نے گاؤ اس مگلر سمجھ کر آرین مشرا اور کار میں سوار اس کے مالک مکان کا ہائیوے پر تقریباً 20 کلومیٹر تک تاہ خوب کیا اور گولی مار دی 23 اگست کی رات گاؤ رکشکوں کو شباہ ہو گیا تھا کہ ڈسٹر اور فارچنس کاروں میں گائے کے اس مگلر سمجھ گھوم رہے ہیں انہوں نے تاہ خوب کر کے گولی چلا دی فیرنگ میں زخمی مشرا دورانی لہ دوسرے دن ہاسپٹل میں زخموں سے جانبر نہ ہو سکا پولیس نے اس معاملے کی چھانبین کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے ہندوستان سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکتدار اس پی اے کا بیان پیشہی سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی خصوصی ریپورٹ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان اختصادی تعلقات مسلسل مستحکم ہو رہے ہیں ہندوستان سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکتدار ہے اختصادی تاؤن میں یہ خابل ذکری زافہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات کی نشاندہ ہی کرتا ہے سرکاری خبر رسائی دارے اس پی اے کے مطابق فروری دو ہزار انیس میں انڈیا کے سرکاری دورے کے دوران ولی اہش شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت اور ہندوستان کے درمیان تاریخی تعلقات پر زور دیا تھا اس دورے نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹرجٹک شراکتداری کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں سعودی انڈیا اسٹرجٹک پارٹنرشپ کانسل کا خیام عمل میں آیا یہ سعودی ویجن ٹونٹی تھٹی کے مطابق سعودی مسنوات کی برامدات کے دائرے اور عالمی منڈیوں میں ان کی موجودگی کو بڑھانے کے لیے سعودی برامدات کے عظم کی اکاسی کرتا ہے اس کا مقصد آمدنی کے ذرائع کو متنو بنانا اور نان آئل برامدات کو فروغ دینا ہے حالیہ ریپورٹس کے مطابق سن دوہزار تیویس میں انڈیا کو مملکت کی نونائل برامدات کی مالیت تیویس عرب ریال سے زیادہ تھی جبکہ جون دوہزار چوبیس میں سعودی عرب کی ہند کو نونائل برامدات تقریباً ایک اشاریہ سات عرب ریال تک پہنچ گئی گزشتہ پانس سالوں میں دوہزار تیویس دوہزار انیس سے دوہزار تیویس کے دوران انڈیا کو سعودی غیر تیل برامدات تقریباً سو عرب سعودی ریال تھی جو انڈین منڈیوں میں سعودی مسنوعات کی مضبوطی اور مسابقت کی اکاسی کرتا ہے بچوں کی جانب سے سیل فون کے استعمال کا بے تہاشا اضافہ کسی ایک گھر کا نہیں بلکہ تمام گھروں کا مسئلہ بن چکا ہے ایسے میں کئی والدین متفکر ہیں لیکن بچوں کو اس لسے چھٹکارہ دلانے کے لیے کی جانے والی تمام کوششیں بے اثر ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ معصوم بچے ان کے نقصانات کو سمجھنے سے خاصی رہتے ہیں اس دوران سویڈن کی حکومت نے کہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کسی بھی قسم کی سکرینز دیکھنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے یہ مشورہ حکومت کی جانب سے والدین کو دیا گیا ہے سویڈن سہتیامہ کی جانب سے جاری کردہ تجویز میں کہا گیا ہے کہ دو سال سے کم ارم بچوں کو ٹی وی اور ڈیجیٹل میڈیا سے مکمل طور پر دور رکھنا چاہیے اسی طرح دوتا پانچ سال کی درمیانی عمر کے بچوں کے لیے روزانہ اسکرین ٹائم کو ایک گھنٹے تک محدود رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے چھتہ بارہ سال کے بچوں کو ایک دن میں ایک سے دو گھنٹے تک اسکرین کے سام میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے ایجنسی کے مطابق تیرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں اور نوجوانوں کے روزانہ اسکرین ٹائم کا دورانیاں دو سے تین گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایجنسی نے مختلف تحقیقی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سکرینوں کے سام میں زیادہ وقت گزارنے سے بچوں میں نین کی کمی ڈپریشن اور دیگر مسائل کا خطرہ بڑھتا ہے سویڈن کی وزیر سہد جیک اپ فور سمن کے مطابق کافی طویل عرصے سے سمارٹ فونس اور دیگر اسکرین کے سام میں زیادہ وقت گزارنا بچوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے ایک اندازے کے مطابق تیرہ سے سولہ سال کے بچے روزانہ اور ستن ساڑھے چھ گھنٹے سے زیادہ وقت اسکرین کے سام میں گزارتے ہیں جس کے باعث بچوں کے پاس جسمانی سرگرمیوں یا مناسب نین کے لیے زیادہ وقت نہیں رہتا ہے خاص طور پر پچاس ویسد سے زیادہ نوجوان نین کی کمی کا شکار ہیں ساتھی مشورہ دیا گیا ہے کہ بچوں کو سونے سے قبل سمارٹ فون یا دیگر اسکرین کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے فون اور ٹیبلٹس کو سونے کے کمرے سے دور رکھنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے دنیا کی بشتر طبعی ماہرین کی جانب سے بھی اسی طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں فلسطین کی مزاہمتی تنظیم حماس کی مسلہ ونگ الخسام بریگڈیس کے ترجمان ابو عبیدہ کا ٹیلیگرام پر ایک بیان سامنے آیا ہے اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ غازہ میں چھے ارغمالیوں کی ہلاکت کی مکمل ذمہ داری اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے سر ہے سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم ٹیلیگرام پر جاری اپنے بیان میں ابو عبیدہ نے کہا کہ نصیرہ تواقع کے بعد اسرائیلی ارغمالیوں کی حفاظت پر معمور جنگجووں کو ہدایت جاری کر دی گئی تھی کہ اسرائیلی فوج ان تک پہنچ جائے تو انہیں ارغمالیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے ابو عبیدہ نے اسرائیلی وزیراعظم پر جم کر تنقید کی اور کہا کہ نیتن یاہو غزہ جنگ بندی ماہدے میں دیوار بن گئے ہیں کیونکہ نیتن یاہو جنگ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ماہدے کے بجائے فوجی کاروائیوں پر اسرار کا مطلب ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم ارغمالیوں کو کفن میں ان کے اہل خانہ تک پہنچانا چاہتا ہے امیٹ کر اردنی اس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر پیاستے تلنگانہ کے گیارہ ازلام منگل کو بھاری بارش سکولز کو تاتیل دینے مطالقہ زلہ کلکٹرز کو فیصلہ لینے کی ہدایت جائنٹ پارلیمانی کمیٹی سے نمائندگی کرنے تلنگانہ وغبوٹ کا فیصلہ تلنگانہ کے کئی ازلامیں آج اور کل زبردست بارش ایلو الٹ جاری اور ہندوستان سعودی ارک کا دوسرا سب سے بڑا تیجارتی شراکتدار اس پی اے کا بیان اسی کے ساتھ ہی امیٹ کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی